بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج میں آپ کی خدمت میں نماز عید الزحا کی نیت اور نماز عید الزحا پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان انداز میں ذکر کروں گا لیکن آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی عدب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے اسلامی چینل زوکی اسلام کو ضرور سبسکرائب فرما لیجی تاکہ آپ حضرات تک مستندینی مسائل پہنچتے رہیں جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا میرے محترم سامعین سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں نماز عید الزحا کی نیت نماز عید الزحا کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعات واجب نماز عید الزحا سمیت چھیں تکبیرات کے موترف قبلہ شریف پیچھے اس امام کے نماز عید الزحا پڑھنے کا طریقہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں پھر سنا پڑھنی ہے یعنی سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک اب امام صاحب تین تکبیریں کہیں گے دو تکبیروں کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں اب امام صاحب قرات کریں گے اور پہلی رکعت مکمل کریں گے پھر دوسری رکعت میں امام صاحب قرات کریں گے قرات کے بعد رکوع سے پہلے امام صاحب چار تکبیرات کہیں گے ان چار تکبیرات میں سے تین تکبیرات میں امام اور مقتدیوں نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں لیکن چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں کی طرف اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے کیونکہ یہ تکبیر رکوع کی تھی میرے محترم سامعین یہ نیت اور طریقہ تھا نماز عید الزحا کا صدق جاریت سمجھ کر آگے شیر بھی کر دیجئے جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا